شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری تنہائی میں کسی بھی مناسف وقت میں کر سکتا ہے لیکن کچھ سرتوں میں اپنی ہی بیوی سے ہمبستری کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے جیسے کی پہلا ہے حیز کی حالت میں اس لئے بیوی جب حالت حیز میں ہو تو شوہر اسے ہمبستری نہ کرے کیونکہ سولت البقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیز کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یعنی جب بیوی حالت حیز میں ہو تو اس سے ہمبستری مت کرو لیکن حالت حیز میں بیوی کے ساتھ سونا اس کے قریب جانا اس کے ساتھ کھانا پینا اس کا بوسا لینا اور ہمکنار ہونا یہ سبھی جائز ہے دوسری صورت جس میں ہمبستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت جب بیوی ماں بنتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالتیں نفاس میں ہوتی ہیں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد 40 دن کی ہوتی ہے لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں تو جب وہ پاک ہو جائے تو انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہمبستری کر سکتا ہے اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہمبستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہو یا دونوں ہی روزے سے ہو تو افتار تک ہمبستری نہیں کرنی جائے گی اگر روزے کے دوران ہمبستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا افتار کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے اس لئے افتار کے بعد ہمبستری کرنا جائز ہے اگلی صورت جس میں ہمبستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہمبستری نہیں کرنی جائے جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہمبستری کر سکتا ہے اگلی صورت جس میں ہمبستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبور میں ہمبستری کرنا دبور پچھلی سرمگاہ کو کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں تو جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے یہ اس کے لیے جائز ہے لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سکتی سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لانت ہے اگلی صورت ہے سرمگاہوں کا موں میں لینا یہ بھی ایک نہایت ہی گندہ عمل ہے اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ گیر مسلمین کا طریقہ ہے اور حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مساہبت اور ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو موں میں لیا جائے بلکہ یہ نہایت یہ گیر اخلاقی اور گیر مجہبی طریقہ ہے تو میرے پیادے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے مسائل اچھے سمجھ آگئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ